جی اس وقت زفر مہین ناصر صاحب سابق جو رئیس جامعہ پنجاب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ زفر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ نے دس مہینے بعد فائنلی بتا دیا کہ کون وہ لوگ تھے جو آپ کو پریشرائز کرتے تھے یہاں کون سے ہاؤسز تھے جہاں سے آپ کو پریشر محسوس ہوتا تھا تو یہ دس مہینے بعد بتانے کی کوئی خاص وجہ زفر صاحب نہیں اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے ابھی میں پاکستان آیا تھا ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے تو وہاں ایک جیسے انہوں نے کانفرنس کے اوپر میرا فیڈ بیک لیا تو انہوں نے ایک سوال کر لیا تو میں نے کہا کہ چلیں میں آپ کو ان وجوہات پر تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ ریزائن دیا تھا تو یہاں سے پھر وہ بات نکلی اور پھر آپ نے اس کو پک کیا اور اس کو ایک خبر بنایا تو یہ کیجول سی بات تھی بارحال کیجول بات تھی بات سنگین تھی سخت بات تھی کافی کیجول انداز آپ کا کیجول ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں بیچہ بڑے آپ سادگی میں بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں لیکن یہ کافی سنگین اور بڑا بڑی بات آپ نے کی ہے دیکھیں میرے پر جو گزری ہے میں نے اس کو جھیلے اور میں آپ کو صحیح فیکس بتا سکتا ہوں تو میرا خیال ہے اس میں حرج کوئی نہیں ہے اگر میں آپ کو وہ حالات بتاؤں جن کے تھوہ مجھے پریشرائز کر کے تو یہ ایک بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا گیا میں خود فیل کرتا ہوں کہ اگر میں پنجاب جنورسٹی میں ہوتا اور جس طریقے سے میں نے انیشیٹیوز لیے ہوئے تھے آج ان کے جو ریزلٹ نکل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ میرے ہونے سے ان میں زیادہ بہتری بھی آ سکتی تھی اور ہماری جو رینکنگ ہے میں نے جو پہلی تقریر کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم پنجاب جنورسٹی کو ورلڈ سکرین پر لائیں گے اور کیو ایس رینکنگ میں ہم فائیو ہنڈرڈ نمبر تک اس کو لے کے آئیں گے اور آپ دیکھیں کہ میں نے جو انیشیٹیوز لیے اس سے کیو ایس رینکنگ میں ہم آئے اور ہمارا جو نمبر ہے وہ ایٹ ہنڈرڈ ان ون تھاؤزنڈ کے درمیان آیا اب اس کے اوپر مزید اگر میں ہوتا محنت کرتا بارال کرنٹ پنجاب جنورسٹی کی انتظامیہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری بہتری آئے گی لیکن یہ کچھ کچھ ایسے انیشیٹیوز تھے جن کے لیے میرا ہونا بھی کافی زندگی تھا اس کردار کے اس کہانی کے سارے کردار آپ نے نہیں بتائے کیا کردار تھے ہوتا کیا تھا اور خاجہ حسان کیا پیغام لے کے آپ کے پاس آتے تھے گھر میں بھی میٹنگ ہوئی آپ کے پاس آفیس بھی تشریف لاتے تھے کیا باتیں ہوتی تھی بیسیکلی مسئلہ کیا تھا پرابلم کیا تھی دیکھیں بیسیک پرابلم یہ تھا کہ جو اورنج لائن ہے اس کے رستے میں ایک مدرسہ آ رہا تھا اور اس مدرسے کی دو کنال زمین تھی جو کہ اس شرط کے اوپر وہ دے رہے تھے کہ اگر ہمیں اس کے آلٹرنیٹیو کوئی لینڈ مل جائے گی اب جو آلٹرنیٹیو لینڈ مانگ رہے تھے وہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک گراؤنڈ تھا جو کہ بڑی انٹرنیشنل ویلیو رکھتا ہے اور جس کے اوپر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے تقریر بھی کی تھی اور بڑی اس کی ایک اس لحاظ سے بھی سگنیفیکنس تھی کہ وہاں انٹرنیشنل اور نیشنل میچز بھی ہوئے تھے حاکی ورہ کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہم ہمیں جو اے دو کنال زمین دے دیں تو اس میں میرے سے پہلے کابی نیگوشیشنز وغیرہ ہو چکی تھی اور میرا خیال ہے کہ ٹون سیٹ تھی کہ یہ آلٹرنیٹیو ہم ان کو دے دیں گے تو جب میرے ساتھ انہوں نے بات کی تو میں نے ایک کمیٹی بنائی اور میں نے کہا کہ ذرا اس کی فیزیبلیٹی چیک کی جائے تو وہ کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ ہم گئے ہم نے جگہ کا وزٹ کیا اور ہم نے یہ فیل کیا کہ یہ جگہ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کی نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے ایک تو ہماری وہ گراؤنڈ خراب ہو جانی تھی دوسرا اس کی جو ایک نیشنل وہ جو اس کی سیگنیفیکنس ہے وہ ہم لوز کر دیں گے تو پھر ہم نے کہا کہ ہم پنجاب یونیورسٹی کی لینڈ جو ہے وہ کیوں دیں اس لیے کہ یہ تو اکیڈیمک پرپسز کے لیے ہے اور اس کا مین جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکیڈیمک پرپسز کے لیے تو پھر ہم نے خواجہ حسان صاحب کے ساتھ ملاقات کی خواجہ حسان صاحب میرے پاس تشریف لائے اور پھر ان کو ہم نے اس ٹیم کے ساتھ اس جگہ کا وزٹ کروایا اور ہم نے ان کو ایک آلٹرنیٹیو سجسٹ کیا کہ آپ گورنمنٹ کی لینڈ لینی ہیں تو یہ ساتھ ایک بڑی اچھی لینڈ موجود ہے جس کی اوپر اس وقت کسی قسم کا کوئی اکوپیشن نہیں ہے تو آپ اس کو لے لیں تو انہوں نے اس چیز کو ہمارے ساتھ دیکھا آئے اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری پھر میٹنگز ہوئیں لیکن تو سم ہاؤ وہ ہماری پروپوزل جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوئی تو الٹیمیٹلی پھر بات یہاں آئی کہ وہ جو ہماری سنڈیکیٹ ہے اس کے تھو جو ہے یہ لینڈ جو ہے ہم لیں گے تو جب میں نے فیل کیا کہ یہ ہماری سنڈیکیٹ جو ہے کیونکہ اس کے سارے میمبرز جو ہیں وہ تقریبا تقریبا گورنمنٹ سے تھے تو ان کو اپروچ پہلے ہی کیا جا چکا تھا تو مجھے فیل ہوا سنڈیکیٹ ساری کی ساری اپروچ تھی آرہی صاحب ظاہر ہے گورنمنٹ کے آگے کون روگ سکتا ہے کبھی شہباز شیف صاحب نے ڈائریکٹلی آپ سے رابطہ کیا نہیں ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن تھرو ان کے جو بھی لوگ تھے ان کے رابطہ ہوتا تھا اور وہ منصف ہائر ایڈیوکیشن کا انہوں نے کبھی چینل یوز کیا اب تک پہنچنے کے لیے اس خاص پرپس کو لے کر زمین کے حوالے سے نہیں انہوں نے ہائر ایڈیوکیشن کے منسٹر کے تھوکہ بھی محرصت رابطہ نہیں خاجہ حسان کو یوٹلائز کرتے رہے اس معاملے کے خاجہ حسان صاحب کا ایک رول تھا کیونکہ وہ اورنج لائن کے انچارج تھے تو ان کا صاف ظاہر ہے ایک انٹریس تھا کہ کسی طریقے سے یہ مرحلے پہ کسی مرحلے پہ آپ نے خاجہ صاحب کو کوئی یقین دہانی ہلکی پھلکی کروائی ہو نہیں میں نے نہیں یا کوئی ہلکی پھلکی مصبت انڈیکیٹ کیا ہو آپ نے کٹیگوریکلی نو بولا ہمیشہ جی ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ نہیں آپ یہ آلٹرنیٹیو لے لیں جو کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے جو پنجاب کی زمین ہے جو پنجاب یونیورسٹی کی لائنڈ ہے اس کو نہ آپ لیں یعنی کہ آپ جو آلٹرنیٹیو بتا رہے تھے وہ پنجاب گورمنٹ کی زمین تھی پنجاب گورمنٹ کی اوکوپائٹ نہیں تھی تو آپ نے کہا یہ لے لیں جی بالکل اچھا اس کے علاوہ کسی اور منیسٹر سے کوئی رابطہ نہیں اور ڈائریکٹلی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا اور خاجہ صاحب بتا دیتے کہ وہ شہباز شریف صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں آپ یہ کیٹیگوری کے لیے اس طرح تو نہ پوچھیں آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نہیں آج آپ کا کیٹیگوری کے لیے بیان تھا کہ سی ایم کی طرف سے پریشر تھا جی ان کی طرف سے پریشر تھا اور بالکل ان کی طرف سے پریشر تھا اور مختلف چینلز کے تھو پریشر تھا اس میں کئی چینل ہو سکتے ہیں میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا لیکن کافی ان کے اوپر پریشر انہوں نے میرے پر اگزرٹ کیا اور میرے تمام آگے سے رستے بند ہو گئے مجھے فیل ہوا کہ اب اگر میں رہتا ہوں تو یہ لینڈ جو ہے یہ پھر نکل جائے گی تو میرے لیے بیسٹ ناکس لیے تھا نہیں جب آپ اپوز کر چکے تھے جب سینڈیکیٹ آپ کے ساتھ تھا اور سارے معاملات آپ کے ساتھ تھے تو پھر آپ کے رہنے سے نہیں سینڈیکیٹ نہیں تھا نا سینڈیکیٹ کو تو گورنمنٹ نے اپروچ کر لیا تھا میں نے یہ کیا کہ میں نے پھر سینڈیکیٹ کی میٹنگ جو ہے وہ میں نے پوسٹ پون کر دی کینسل کر دی اس کی اوپر پھر زیادہ مسئلہ پیدا ہوا ابھی بھی جب آپ رات کو سکون سے سوچتے ہیں بیٹھتے ہیں یا کافی کے سپ لیتے ہیں یا دبائی میں جہاں بھی پاکستان میں تو کیا بھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا یا آپ سوچتے ہیں بلکل ٹھیک فیصلہ تھا یا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے علاوہ آلٹرنیٹ آپ کوئی فیصلہ بھی لے سکتے تھے جسے زمین بھی بچ جاتی اور آپ بھی سرو کرتے رہتے ایسا کبھی آپ نے کوئی سوچا دیکھیں میں نے تمام آپشنز کو دیکھا اور میں نے اس کو انیلائز کیا مجھے کوئی آلٹرنیٹیو ایسا نظر نہیں آیا کہ میں لینڈ بھی بچا لوں اور اپنی جاب بھی بچا لوں اب مجھے فیصلہ کرنا تھا ٹریڈ آف تھا کیا کیا جائے میں نے فیصلہ کیا کہ میری جاب جو ہے وہ اتنی امپورٹن نہیں ہے جتنی کہ وہ لینڈ ہے تو میں نے کہا کہ نہیں میرا ضمیر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ایک وہ لینڈ جس کا میں کسٹوڈین ہوں وہ اٹھا کے تو میں کسی اور پرپس کے لیے دے دوں تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں نے ریزائن کرنا ہے لیکن میں نے لینڈ نہیں دے اگر سی ایم ایکس سی ایم جو ہے آج بھی پنجاب کے سی ایم ہوتے ڈیٹین نہ ہوتے نیب کی کسٹوڈین میں نہ ہوتے بہت سارے الزامات کا سامنا نہ کر رہے ہوتے تو پھر بھی کیا آپ ان کا نام لیتے بلکل اس میں کوئی میرا خیال ہے ڈکی چھپ بھی بات تو نہیں ہے نا یہ بات تو بڑے بڑے دس مہینے پہلے کرنی چاہیی تھی جب آپ نے ریزائن کیا تھا اور ان کا نام لینا چاہیے تھا آپ سی ایم ڈیٹین بھی ہیں اور مظلوم ترین شخص ہیں کیونکہ ڈیٹین ہے ایک بندہ ڈیٹین ہو تو مظلوم ترین شخص کنسیڈر ہوتا ہے تو اس کے خلاف بات کر دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو آپ اس وقت یہ بات بابانگے دوھل کہتے ہیں آپ سچے بھی تھے سارے لوگ آپ کو پش بھی کر رہے تھے آپ کو کارنر بھی کر رہے تھے آپ کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی تھی تو آپ اس وقت سی ایم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اور یہ کر رہے ہیں آپ نے اس وقت ادام نہیں لیا میرا خیال ہے اگر آپ میرے پورے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کلئر کٹ میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کرا رہی ہے بلکہ آپ کچھ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں وہ موید پیرزادہ کے ساتھ جو تھا اس کے اندر بھی میں نے کلئر کٹ کہا تھا پھر وہ جو احمد خان ہے ملک احمد خان انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہم کوئی نہ کوئی اس کا آلٹرنیٹف دھونتے تو بات تو یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا کہ اس وقت میرے سامنے جو آپشن تھا وہ یا لینڈ کے تھا یا پھر میری جاب کی تھی اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ کے کنفرکٹ منسٹر ہائر ایڈیوکیشن کے ساتھ بھی چل رہا تھا اور وہ بھی آپ کو کورنر کرنے کے لیے بہت سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور بہت ساری انکواریاں ہیلڈ کروانے کے لیے آپ کو پیغامت بجوار رہے تھے کہ ہم انکواریاں ہیلڈ کروارے ہیں بیسیکلی ان انکواریاں میں نہ کچھ تھا نہ کوئی پروف تھے نہ کوئی ثبوت تھا اگر ہوتا تو وہ نیپ کو بھیجتے ایف آئی اے کو بھیجتے انویسٹیکیشن انٹی کرپشن کو بھیجتے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تو منسٹر صاحب کے ساتھ بھی آپ کا کنفرکٹ چار رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں رائے آمہ یہ بنی کہ آپ نے منسٹر صاحب کی وجہ سے شاید رضائن کیا منسٹر صاحب بھی ایک ریزن تھے لیکن میرا خیال ہے کہ منسٹر صاحب کا وہ جو ایک ان کا سٹائل ایسا تھا کہ بس وہ ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے انٹرفیر کرتے رہتے تھے اور صرف ہمارے پنجاب جنورسٹی میں نہیں کرتے تھے وہ باقی جتنے بھی ادارے ان کے پاس تھے ساروں میں کچھ نہ کچھ وہ اس طریقے کی چیزیں کرتے رہتے تھے ہمارے ساتھ زیادہ ان کا پیار تھا اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ذرا چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ فیورز دے سکیں جو ہم نے نہیں دیں لیکن ان کے ساتھ کوئی وہ بات نہیں تھی کہ وہ ہمیں اوور پاور کر لیتے اس لیے کہ جو منسٹر ہے ایڈوکیشن کا اس کا منڈیٹ صرف یہ ہے کہ وہ پرو چانسلر ہوتا ہے یعنی کہ چانسلر اگر ان کو کوئی ٹاسک کا سائن کر دیتے ہیں تو وہ ٹاسک وہ ان کے کہنے پر وہ کر سکتے ہیں ادروائز ان کا ڈائریکٹلی کوئی رول نہیں تھا تو وہ جو بھی کرتے تھے وہ اپنے انیشیئیٹف پر کرتے تھے اور پھر میں نے گورنر صاحب کو ان کی جا کے شکایت لگائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے انٹرفیر نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو پہلے بھی کیا تھا اس کے اوپر بھی ان کو میرا خیال ہے رفیق رجوانہ صاحب کے پاس آپ گئے تھے جی رفیق رجوانہ صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک سموتھ فنکشننگ جو یہ انیورسٹی کی ہے آپ نے وہاں منسٹر ہائر ایڈیوکیشن کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کو سموتھلی کام نہیں کرنا دے رہے صاحب ظاہر ہے ہرڈلز ویدہ کرنا کوئی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے لیے کہنا کوئی اگر میں نے کسی کو ہائر کرنا ہے اس کے لیے کوئی سفارج کرنا تو میں سنتا تو نہیں تھا میں نے تو ایک میرٹ کی پالیسی رکھی ہوئی تھی اور میں جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ سیلیکشن بورٹس کے تھو کرتا تھا اور اس میں سیلیکشن بورٹ کی پرورگٹیو ہوتا تھا کہ وہ جس کو رکھیں جس کو نہ رکھیں اس لیے میں نے اپنے آت میں کوئی چیز رکھی نہیں تھی کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ریزائن کرتا ہوں آپ یہ انکواریز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں مجھو تنگ کرنے کا سسلہ بند کریں میں بھی ریزائن کرتا ہوں میں گھر چلا جاتا ہوں اور فیس سیونگ کے طور پر زمین والا شیلٹر آپ کے پاس آگیا تاکہ آپ بتا سکیں لوگوں کو میرا تو موقع بڑا اٹل تھا اور میں زمین پر سٹینڈ لیا تھا کہیں ایسا تو نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے جائیں وہ نیب میں جائیں اگر میں نے کوئی ایسی چیز کی ہوئی ہے تو ابھی بھی وہ اوپن کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جتنی صاف ستری ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی کو میں نے دی ہے آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں بلکہ پنجاب یونیورسٹی میں کوئی ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی کا بجٹ انیسیسری ضائع ہو رہا تھا اس کو ہم نے سیو کی ہے میں کہتا ہوں کہ آج بھی آپ اس کے فائننسز اٹھا کے دیکھ لیں جو چاند انیشیٹیوز ہم نے لیے ہیں اس میں کم از کم ایک سال میں ہم نے تین کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ پیسے جو ہیں ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے سیو کی ہیں بجائے ان کو ہم کرپشن میں زائع کر دیتے ہیں ہم نے ان کو سیو کی ہے آپ اٹھا گئے ریکارڈز دیکھیں آپ کو خود پتہ چال جائے گا کہ وہاں کون سی کرپشن ہوئی ہے اگر آپ استیفہ نہ دیتے ہیں روک صاحب تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی مقدمے وغیرہ میں الجھا دیا جاتا ہے یا آپ کو مسئلہ کرتے ہیں یا استیفہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا ناگذیر ہو گیا تھا سارا استیفہ دینا بہت ضروری تھا دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ہزار رستے ہوتے ہیں گورنمنٹ اگر تنگ کرنا چاہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو تنگ کر سکتی آپ کو کام نہیں کرنے دے سکتی لیکن آپ نے دیکھا کہ خواجہ حسان صاحب کے انڈ پر تو کوئی آپ کے ساتھ شرارت نہیں کی گئی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو وہ منصر ہائر ایجوکیشن کی طرف سے ہو رہی تھی اور وہ ان کی ذاتی ٹسل تھی جو آپ کے ساتھ چل رہی تھی جو کھجلی کی جارے سے شروع ہوئی تھی کھلی کی جارے کے معاملات سے شروع ہوئے اور آپ کے اسطیفہ تک چلتے رہے سارے تو خواجہ حسان صاحب کی طرف سے کوئی پریشرائز کال کوئی ایسی چیز کوئی مقدمے کے شروع جب تھا ہی نہیں ہے ایسا مجھے بتائیے خواجہ حسان کی طرف سے آپ کہا گیا کہ آپ پہ کوئی انکواری ہنڈ کرنے لگے ہیں نہیں کہا گیا تو پھر آپ اسطیفہ کیوں دے رہے ہیں صرف خواجہ حسان صاحب تو وہاں پارٹی نہیں تھے اس میں اور بھی کئی لوگ ہیں کون سے اور کریکٹرز ہیں جو آپ بتانا تھے آپ کو اب میں کیا بتاؤں بارہل اس میں باقی بھی بہت لوگ تھے جو کہ کسی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے رانہ مشہود صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں آتے تھے آپ کیوں میرے سے نام کلوانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں خواجہ حسان صاحب کا آپ نے نام لیا نہیں خواجہ حسان صاحب نے کبھی مجھے اس طرح کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے اگر آپ نے زمین نہ دی وہ مسکراتیں چلے جاتے تھے آپ کا جواب سن کے ایسا یہ نا مسکرات ان کے چیرے پر رہتی ہے ہمیشہ نفازت سے پیش آتے ہیں خواجہ صاحب نے نفازت سے پیش آتے ہیں یہ طرح آپ کا دیمہ انداز ہے ان کا بھی دیمہ انداز ہے تو پھر آپ کو خطرہ کھانا سے پیش آیا ہے کہ آپ کو اس دیمہ دینا چاہیے رضا گلانی صاحب کے علاوہ بھی بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے انڈر ہماری یونیورسٹیز جال رہی ہیں اس کے علاوہ بھی اور ادارے ہیں دیکھیں آپ نے مین نام لیا سی ایم کا سی ایم نے کبھی آپ سے رابطہ نہیں کیا سی ایم نے کبھی آپ کو کال نہیں کی سی ایم نے کبھی آپ کو کچھ تھرٹ نائز نہیں کیا کچھ پریش رائز نہیں کیا کبھی خواجہ صاحب یہ تک بیان نہیں ہے اب تک لے کیا ہے کہ آپ کو نشان اپلت بنا دیں گے کون بندہ تھا جس کے وجہ سے آپ کو رضاین کرنا پڑا اور جس سے آپ کو خدشہ تھا کہ اگر میں نے رضاین نہ کیا تو یہ میرے ساتھ شرارت کریں گے دیکھیں میں نے آپ کو اشاروں میں بتا دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سی ایم ڈائریکٹلی تھرٹ کریں آج تک کبھی ہوئے کہ سی ایم ڈائریکٹلی آپ کو تھرٹ کریں گے